موسیقی اسلام علیکم معزیز ناظرین شارپ انڈیس نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں ہیدراباد ٹولیچوکی ساتھ گمبز سمتہ کالونی میں رہنے والے عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جن کا نام نظیر احمد اور عمر پس پن سال ہے ان پر دن دہارے کچھ نامالوم افراد نے خاتلانہ حملہ کر دیا منی گلچن کالونی میں وہ ناماز ادا کر کے نکل رہے تھے کہ اچانک کچھ نامالوم افراد آٹو میں سوار تھے تب ہی وہ اچانک تیز دھار ہتیاروں سے ان پر حملہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت نازک ہے اور انہیں علاج کے لیے علیو ہاسپٹل منتخل کیا گیا ہے پولیس کو چاہیے کہ ایسے گنڈوں پر سخت سخت خانونی کاروائی کرے اور ٹولی چکی سے گول کنڈا جانے والی روڈ پر ہر آٹو والا گانجے کا نشہ کرتا ہے پولیس کو چاہیے کہ ہر آٹو کی چیکنگ کرے اور ان کوئی روک تھام کے لیے کچھ ایکشن لے پیشے ہمارے نمائندہ ریپورٹر محمد حمید کی شارپ انڈیس نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ موزید تازہ و اہم ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نازی رحمت ایج اندازہ پچپن سال رہی تھا انہوں سمتہ کالنے میں رہنے والے ہیں دو مہنے سے پہلے جہیند نگر شیک پیٹ کا وہاں پر رہے ہیں آج اندازہ دو بجے انہوں پریس کے لیے جا رہا تھا یہ مینی گلشن کے کالنے جگہ میں آٹو سے پیچھے سے آکے ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو ریزنز تو انہوں بھی نہیں بتا سکر ہے اس فلو کا اس کو ہم پر آٹیک ہونے کے بعد میں امیڈیٹلی لوکلز پورے ہلپ پر کے اس میں ہسپیٹل میں شیفٹ کریں انہوں انڈر ٹیٹمنٹ میں ہے انہوں انجھوڈ پرسن بیسیکلی پروفیسر جاب کرتے کوٹ ویمینز کالیج میں اس کے ساتھ بائیں اور اس کا ریلیشن کے ساتھ انہوں نے ریلیشنیٹ بیزنیس بھی کر رہے ہوں ہم ریلیشنیٹ بیزنیس کے اینگل میں بھی انکویری شروع ہو رہے یہ پرسنس کو اپنینڈ کرنے کے لیے ایوہ تین ٹیم ڈیپیٹ کر رہا ہے پورا کیمراز اور اس کا بیک گراؤنڈ پورا ویریفے کر کے جل سے جل انہوں کو گرافتار کریں گے ابھی تو ان سے باتشت بھی کر رہا ہم اگر ابھی ٹیٹمنٹ چل رہے اور زیادہ ہم پوچھ نہیں سکی پھر بھی ان کا پارٹنرز کو ان کے فیملی میمبر سے بھی ڈیٹیلز فردر لے 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 کے وہ اینگل میں بھی کریں گے اس کا ریلیشنیٹ بیزنیس ہے آج کل میں انہوں ویپسوہ ڈیسپیٹ میں لینڈ لیا اس کا ابھی اینگل پہ پوچھت آج کریں گے انہوں فیلوکرک تو جائے ہندگر اوہی کالنی شیک پیٹ میں رہ رہے ہیں تین مہینے سے ہم پر وہاں پر رہے ہیں اس سے پہلے سمتہ کالنے میں رہی دیتے ہیں یہ مینک گلشن میں جگہ وہ لین پہ ہوا بیسکلی نیٹیو آف کوہیر ویلے جے جائے جائرہ باد ایریاں تو وہ ایریاں میں بھی کوئی دشمن ہے کیا پوچھت آج کرنا ہے انکوئیر کرنے کا ہے میں بھی ہم سوڑے ہیں ہم سوڑے ہیں ہزیر بھئی آرہ بھائی ہمارے دوست ہیں تھوڑا بیان دیچے کچھ بھی ہوں بھائی میں نیجانکہہوں لوگوں کے جو مارے ہیں سدھن میں نماز کے لئے جا رہا تھا میرے سامنے کس طریقے کس چیز سے مارے آپ کو کرتے تھے وہ لوگوں کے ہاتھ میں خسابوں کے باس سوروہ وزدہ کے ساتھ سٹیٹ کے دیا میرے سامنے آٹو روکے میں آٹو روکا بلکے بعد اسے لے کے جاؤں گا بلکے سڑھن اتر کے میرے پر اٹھاک کر دیا میں ایکٹیو آبی سے گر گیا بہت سارے زخم ماں بھی اپس سے روک کرے لوگ جمعہ وزدہ بہت سارے لوگ تھے وہاں پر آٹو کا بوٹس ہوگی رہا بہت سارے زخم آئے وہ کون لوگ ہیں نیجانتا ایڈنٹیفہ نہیں کر سکتے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد منصور علی منڈل ویلی جان کوہیر کا رہنے والا ہوں آج مقام با مقام ہیدر آباد میں منی گلچن کالنی ٹولی چوکی میں میرے مامو جو اسسسٹنٹ نظیر ہے پروفیسر نظیر احمد صاحب کا جہے سو نماز پڑھ کر گھر کو جاتے وقت ان پر خاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں چاریا پانچ افراد آٹو میں بٹ سوار ہو کر سامنے سکوٹی کے سامنے آ کر گاڑی رکھا کر ان کے افر جہے سو تلواروں سے حملہ کیے ہیں جو ان کی پیر فراکچر ہو گیا ہے اور پیٹ پہ اور پیٹ پہ اور سینے پہ اور سیر پہ جہے سو بہت حملے ہوئے ہیں جو فلوک آلیو ہسپیٹل پہ جہے سو نانانگر میں ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمیٹ ہے میری تیلنگانہ گورنڈمنٹ کیس آن سیٹنگ سی ام کیسی آر صاحب اور کیٹی آر صاحب اور ہوم منسٹر اور اولائے حدیداروں سے گزارش یہ ہے کہ ہیدرباد کے اندر روز یہ خاتلانہ حملے عام خاص ہو چکے ہیں بڑھ چکے ہیں جو میری تیلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے التجاہ ہے کہ ایسے خاتلوں کو پکڑ کر ان کے پر سخت سے سخت کاروائی کریں جو روز آنہ ایسے حملوں کے وجہ سے جو عام انسان جو زندگی گزر بسر کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اپنا اور آزو بازو والوں کا پڑوس کا جان کا جوہے سو جو کم میں دال کر زندگی گزر بسر کرنا پڑ رہا ہے جو ایسے خاتلوں کو پکڑ کر بیس چوراہے پر لے کے آ کر ان کے اپر ایکشن لیں اور سزا دیں کہ یہ اس طریقے کے حملوں کے اندر جو خصوصی نوجوان طبخہ جوہے سو ملوس ہو رہا ہے جو ویسے لوگوں کو اگر کھڑی سے کھڑی اگر چوراہے پر اگر سزا اگر دیں گے تو ایسے کام کرنے کے لیے دوسرے لوگ جو ہے وہ لوگ جو خوفزدہ ہو کر ایسے کام کرنوں سے پریس کریں گے خواہش یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ جل سے جل اس کے پر کاروائی کر کے میرے ماموں کو انصاف دلائیں اور مجھے انصاف دلائیں اور اس طریقے کے حملے ہونے والے لوگوں کے بھی انصاف جل سے جل ملے گا اس کا رمائے خواہش رکھتا ہوں نہیں وہ آئیڈیا نہیں آن لائن کمپلینٹ گولکونڈا پی ایس کے جیسے سایسا سی ایسا بھی آیا چکے تھے اور ہسپیڈل پہ یہاں کے لوکل کے سی ایسا بھی اسے سا بھی وزیٹ کرے ہیں انشاءاللہ جیسے وہ لوگ بھی کاروائی کر رہے ہیں انشاءاللہ جل سے جل مجھے بھروسہ ہے حکومت تلنگانہ پہ اور دپارٹمنٹ پہ کہ مجھے اور انصاف ملے گا